بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈینٹ سٹوڈینٹس پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل ٹیکس بوکس آ جاتے ہیں تو ہم لوگ ان کے ویلیوز کیسے چینج کر سکتے ہیں مطلب ہمارے پاس دو یا تین ٹیکس بوکس ہیں بٹن یا لیبل ہیں تو ہم پروپٹیز میں جا کر ان کی ویلیوز جو ہیں وہ ایک ساتھ کیسے چینج کر سکتے ہیں ہم کنٹرول کا بٹن اگر دبا کے رکھتے ہیں تو جو چینجنگ ہم ایک ٹیکس بوکس پہ کرے تھا دوسرے پہ خود با خود ہی ہو رہی تھی اسی طرح سٹوڈینٹس آج ہم لوگ سامنے جو فارم نظر آ رہا ہے اس فارم پر آج ہم لوگ ملٹیپل جو ہیں ٹیکس بوکس اور بٹن کر رہے ہیں ان کو جو ہے ایک ساتھ ہمڈل کرنا سیکھیں گے سٹوڈینٹس آپ لوگوں نے تین ٹیکس بوکس جو ہیں وہ دوسرے پہ ہم لوگوں نے ڈرا کر لیے ہیں دیکھیں کوئی ان کی ترتیب نہیں ہے ہم لوگ ان نے ٹیکس بوکس سے وہ کچھ اس طرح سے ڈرا کر لیے ہیں دیکھیں کوئی ان کی ترتیب نہیں ہے اب سٹوڈینٹس آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں ٹیکس بوکس کو ایک ساتھ آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے کنٹرول کا بٹن دبا کے سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے سٹوڈینٹس آپ لوگ کو یہ فارمیٹ کا بٹن جو ہے آپشن نظر آ رہا ہوگا لوگاہت سے آپ تو ایک ملانت کے لئے نہیں ہے۔ سب رہا جائیں ساتھ کریں۔ آپ اس عشر پر وہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ، آپ کو چینٹوں کو اد lions ہے جائیں وقتم معلوم تھے۔ اس عشر اب ہم چینٹوں کو ہم لد ہے۔ جو بھی آپ کو اس سارے کے سارے شون جائے اب ہم چاہتے ہیں کہ ان سب کا دیکھیں یہ سائز اور میں اس بٹن کا سائز اور ہے اس کا کہ ہم چاہتے ہیں یہ سب کا سائز بھی سیم ہو جائے آپ نے ان تینوں کو جو ہے ان تینوں کو کلک کر لینا ہے کنترل کا button د campa�ا کے آپ نے ان تینوں کو نح gut کر لینا اور یہاں سے نیچہ واپشن ہے make same size دیکھیں اگر میں ہم مبارل پر کلک کریں گے تو ان کی کیا ہوگی ورث جو ہے وہ ان تینوں کی سیم ہو گئی ہے اگر ہم نے یہاں سے جا کے اگر ہم ہائٹ پہ کلک کریں گے تو دیکھیں تینوں کی ہائٹ پہ جو ہے وہ سیم ہو گئی ہے سیمپلی سٹوینٹس اگر آپ یہاں پہ ہم نے آپ کو علیہ در در سکھائی لیکن اگر آپ سیمپلی بہت پہ پہ کلک کر دیتے تو ان کی ہائٹ اور ورث جو تھی ایک ساتھ ہی جو تھی وہ سیم ہو جانے تھی اب ہم ان کے آلائنشمنٹ جو ہے وہ اگین سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے آلائنشمنٹ لیفٹ پہ دیکھیں یہ تینوں ایک ساتھ بلکل ایکولی شو ہو رہے ہیں اس طرح سٹوینٹس آئی ہوپسو آپ کو آج کے لیکچر سمجھ آئے گا کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل چیزیں آ گئی ہیں بہت سے چیزیں ایک ساتھ آ گئی ہیں تو آپ ایک ساتھ ان کو کنٹرول کا بٹن دبا کے سیلیکٹ کر لیں اور آپ لوگ ان کے لیکچر میں ہم نے ان کے پروپٹیز یہ جو اندر والے پروپٹیز سٹوینٹ ان کے آلائنشمنٹ جو تھی وہ سیٹ کرنا سکھی تھی آج ہم لوگوں نے ٹیکس باکس کے سکھی کہ یہ ہمارے پاس فارم ہے تو یہ ٹیکس باکس جو ہے پہ کریٹ کیے ان کے آلائنشمنٹ ہم لیفٹ رکھنا چاہتے ہیں رائٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ سینٹر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان تینوں کو کنٹرول کا بٹن دبا کے ایک ساتھ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ فارمیٹ پہ جا کے ان کا آلائنشمنٹ جو ہے لیفٹ رائٹ سینٹر ٹوپ میڈل بوٹم یہ کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے راوہ ہم ان کا ایک ساتھ جو ہے وہ سائز ہائٹ ویڈز بھی ایک ساتھ ایک جیسے رکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائز کے یہاں پہ بٹن کریٹ ہوگئے تو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے سیمپلی آپ یہاں سے کریٹ کریں کوئی بھی سائز کا بٹن کریٹ کریں چھوٹا بڑا کوئی بھی آپ کریٹ کر لیں الیدہ الیدہ پروپرٹیز میں جا کے یہاں پہ ان کو چینچ کرنے کی بجائے آپ یہاں پہ سیمپلی جو ہے یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھیں دونوں کو یہ آپ کو گین کلک کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ جائیں یہاں پہ یہ سائز پہ کر کے بوت کر دیں تو دیکھیں دونوں کا سائز کیا ہو گیا ہے سیم ہو گیا ہے اگر فارم پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سینٹر کر دیں دیکھیں دونوں سیم سینٹر میں بلکل جو ہے وہ فارم کی سیٹ ہو گئے ہیں آئی ہوپسو سیڈنٹ آج آپ لوگوں کو ٹیکس بوکس کے فارم کی سیٹ کرنا آئی ہوگی سیڈنٹ اس طرح آپ لیبل کی بٹن کی کسی کی بھی فارم کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں اور ان کا فارم کے اوپر جو سائز ہے وہ بھی سیم کر سکتے ہیں سیڈنٹ کو کس چیز سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے اور اس میں پریکٹس بھی کرنی ہے اللہ حافظ